ماہِ سفر میں دولت مند بننے کے لیے ایک روٹی اور ایک انڈے کا صدقہ ضرور کر لیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دولت کا سلاب آ جائے گا گھر میں جدر بھی دیکھو گے رسک کی رسک نظر آنے لگے گا اتنی دولت ملے گی کہ دنوں کے اندر نہیں بلکہ گھنٹوں کے اندر آپ کی ساری کی ساری غربت پریشانی ختم ہو جائے گی جتنا بھی قرض ہوگا اس سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ آپ کے گھر میں دولت کی اس قدر بارش ہوگی جس کا آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا آج آپ کو روٹی اور انڈے کے بہت زبردست عمل کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں یقیناً آپ نے اس عمل کے بارے میں ضرور سنا ہوگا روٹی اور انڈے کا یہ عمل بلاؤں کو مسئیبتوں کو دور کرتا ہے اچانک آنے والی مسئیبتوں سے بچاتا ہے رسک میں برکت کا عمل ہے اس عمل کو کرنے سے رسک اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اس عمل کو دولت مند ہونے کا عمل بھی کہا جاتا ہے روٹی اور انڈے کا عمل بہت طاقتور عمل ہے بہت برکت والا عمل ہے اس عمل کو قسمت بدل دینے والا عمل بھی کہا جاتا ہے اگر آپ بھی رات و رات دولت اور رسک حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کا یہ عمل صرف آپ کے لئے ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ سفر کا مہینہ جاری اور ساری ہے بڑی ہی برکتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹے ہوئے دوسرا اسلامی سال کا یہ مہینہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی مہینے کے اندر اندر رات و رات دولت مند اور امیر ہو جائیں تو بس آپ نے ایک روٹی اور انڈے کا صدقہ کر دینا ہے یقین کریں کہ اس صدقے کو دیتے ساتھ ہی اتنی دولت آنے لگے گی کہ جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی جس کی وجہ سے آپ کی دولت میں کمی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو دولت نہیں مل رہی وہ ساری کی ساری رکاوٹیں اور کمیاں دور ہو جائیں گی یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ کے لیے دولت کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا آج یوں عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جس کو آپ نے خاص اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کے گھر میں رزق اور دولت عطا فرما دے گا اس کی برکت سے آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا روٹی اور انڈے کے اس صدقے کو دیتے ہی آپ کی رزق کی تنگی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا آپ کے گھر میں دولت پیسہ رزق آنے لگے گا اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کو اپنے کاروبار میں بے پناہ ترقی ملنا شروع ہو جائے گی اگر آپ کچھ نہیں کرتے گھر میں فارق بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے خیف سے اسباب پیدا فرما دے گا وہاں وہاں سے پیسہ آنے لگے گا جہاں سے آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا یہ چھوٹا سا صدقہ آپ کو دولت مند بنا سکتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ بنا سکتا ہے جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کو آپ غور سے اور توجہ سے سن لیں کہ اس عمل کو آپ نے کرنا کیسے ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک روٹی چاہیے اور ایک انڈا چاہیے سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں ایک روٹی پکا لینی ہے یاد رہے کہ صدقے کے لیے ہمیشہ آپ نے تازی روٹی بنانی ہے اکثر اوقات گھر میں بچی ہوئی روٹی بھی پڑی ہوتی ہے صبح دوپیہ یہ شام کی وہ روٹی استعمال نہیں کرنی تازی روٹی بنانی ہے تازی روٹی پکانے کے بعد آپ نے ایک انڈا لے لینا ہے اس کے بعد آپ روٹی کو اپنے سامنے رکھ لیں اس کے اوپر انڈا رکھ دیں اب اس کے اوپر آپ یہ عمل پڑھ لیں تب سے پہلے آپ لوگوں نے اس روٹی کے اوپر درود ابراہیمی دو مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ یا اللہ یا رزاکو پڑھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے گیارہ مرتبہ یا اللہ یا رحیم یا قریم پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دو سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جو کہ نظر بس سے بچاتی ہیں بلاوں سے بچاتی ہیں جادو جنات کے سائے سے بچاتی ہیں اور ہر طرح کی آفتوں سے محفوظ رکھتی ہیں وہ سورہ مبارکہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے یہ دونوں سورتیں دو دو مرتبہ پڑھ کر اس روٹی اور انڈے کے اوپر آپ نے پھوک مار دینی ہے جیسے ہی اس کے اوپر آپ پھوک مار دیں اس روٹی کو اور انڈے کو آپ نے لپیٹ کر اپنے سر کے اوپر سے سات مرتبہ پھیڑ لینا ہے اور پھر اس کو اپنے گھر کے چاروں کونوں میں ایک ایک مرتبہ پھیڑ کر وہ روٹی کسی ایسے شخص کو دے دیں جو صدقے کا مستحق کو جس کو صدقہ لگتا ہو یقین جانئے کہ یہ صدقہ دیتے ہی پہلے دن آپ کو اس کے ایسے کاملات نظر آئیں گے کہ آپ کے اوپر سے بلائیں رسک کی تنگی کرس کا بوجھ ایسے اترنا شروع ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ چھوٹا سا عمل آپ خود بھی ضرور کیجئے گا اور اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل حدیث ٹویاری کو ضرور سبکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے لگے بٹن کو دبا دیں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے سبکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ آج سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم